ہم پر سب سے برا واجب کیا ہے ہم پر سب سے برا واجب توحید ہے ہم پر سب سے برا واجب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی عبادت میں ایک جانے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم پر سب سے برا واجب نماز ہے جو غلط ہے ہم پر سب سے برا واجب اللہ کی ذات پر عقل سے غور کرنا ہے غلط ہم پر سب سے برا واجب توحید کا اقرار کرنا ہے یعنی اللہ کو پہچان کر کے اس کا اقرار کر کے اس کی صرف اور صرف عبادت کرنی ہے عقل سے پہچاننا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہر انسان کی فطرت میں ہے لہذا اللہ کو ایک جانتے ہوئے اس کی عبادت کرنا ہی دراصل ہم پر سب سے برا واجب ہے سوال نمبر دس توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ جو سوالات ہیں بہت ہی اہم سوالات ہیں ہم سب کی زندگی میں ان سوالات کی ضرورت ہے لہذا ان سوالات کو نوٹ کریں یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں توحید کی تین قسمیں ہیں توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسما وصفات اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا اللہ کو عبادت میں ایک جاننا اللہ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا توحید ربوبیت کیا ہے ربوبیت رب سے نکلا ہوا ہے یعنی اللہ کو خالق مالک اور مدبر سمجھنا خالق یعنی پیدا کرنے والا مالک یعنی مالک مالک تو ہم سمجھتے ہیں اور مدبر یعنی کائنات کو چلانے والا سمجھنا کہ اللہ تعالی ہی خالق ہے اللہ تعالی ہی مالک ہے اللہ تعالی ہی کائنات کو چلاتا ہے وہی روزی دیتا ہے وہی مارتا اور جلاتا ہے یہ دراصل توحیدِ ربوبیت ہے اور ربوبیت کا اقرار سارے دھرم کے ماننے والے کرتے ہیں اس میں اسلام کو کوئی امتیادی حیثیت حاصل نہیں ہے سارے دھرم کے لوگ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا رب صرف ایک ہے توحیدِ علوہیت کیا ہے توحیدِ علوہیت عبادت کے تمام کاموں میں اللہ کو ایک جاننا عبادت کے تمام کاموں میں اللہ کو ایک جاننا توحیدِ علوہیت ہے یعنی عبادت کے جو بھی کام ہیں چاہے نماز ہو چاہے نظر و نیاز ہو چاہے قربانی ہو چاہے ذکر ہو چاہے سجدہ ہو چاہے جھکنا ہو چاہے قیام ہو یہ سب عبادت ہے اور ان عبادتوں کا خاص ہونا ضروری ہے اللہ کے لئے یہ ہے توحیدِ علوہیت یعنی عبادت میں اللہ تعالی کو یقتہ جاننا عبادت میں اللہ تعالی کو ایک جاننا توحیدِ اسما و صفات کیا ہے توحیدِ اسما و صفات کہتے ہیں بے غیر کسی تحریف کے بے غیر کسی تمثیل کے بے غیر کسی تعطیل کے اللہ تعالی کے ان ناموں اور ان صفتوں کو اللہ کے لئے ثابت کرنا جو اللہ نے اپنے لئے اور جو اس کے نبی نے اللہ کے لئے ثابت کیا ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے لئے جو نام اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور اس کے نبی نے اللہ کے لئے جو نام اور جو صفتیں بیان کی ہیں ان سارے ناموں کو ان سارے صفات کو ویسے ہی ثابت کرنا جیسے او نام اور جیسے او صفتیں آئی ہیں ان میں تحریف نہیں ہونی چاہیے ان کی تمثیل نہیں ہونی چاہیے ان کی تعطیل نہیں ہونی چاہیے تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹا مانا پانا دینا تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ مخلوق کے جیسے اس کو سمجھنا مثال دینا اس کی اور تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا انکار ہی کر دینا ہم مثال لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں تبارک اللہ بیدہ الملک بابرکت ہے او ذات جس کے ہاتھ میں بیدہی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اللہ نے ید کا لفظ استعمال کیا اور ید کا معنی ہاتھ ہی ہوتا ہے اگر اس کا معنی قدرت ہوتا کہ جس کی قدرت میں بادشاہت ہے تو اللہ تعالی نے قدرت کا استعمال کیا ہوتا اللہ نے ہاتھ کا استعمال کیا تو ہم ثابت کریں گے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے لیکن اس کو بندوں کے ہاتھ کے جیسے نہیں مانیں گے نہیں ان کا انکار کریں گے اور نہیں ان کو الٹا مانا پہنائیں گے اللہ عرش پر ہے لیکن کیسے ہے ہمیں پتا نہیں اللہ نے نہیں بتایا اسی لیے ہمیں ماننا ہے کہ عرش پر ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں تو یہ ہے توحیدِ اسماء و صفات توحیدِ اسماء و صفات کی دلیل اگر جاننا ہے تو سر الفاتحہ کی پہلی چند آیات کو پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین اس میں توحیدِ رویت آگئی الرحمن الرحیم اس میں توحیدِ اسماء و صفات ہے مالک یوم الدین اس میں توحیدِ اسماء و صفات ہے مالک رحمان رحیم یہ اسماء و صفات ہے ایعاک نعبدو و ایعاک نستین اس میں توحیدِ علوحیت ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو گویا کہ سورہ الفاتحہ کی دو تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کی جو تین قسمیں ہیں ان تین قسموں کو بیان کر دیا ہے بلکہ سورہ الناس کو پڑھئے گا آپ تو اللہ فرماتا ہے قُلْ اعوذ بِ رب الناس ملیک الناس الہ الناس تو رب الناس اس میں توحیدِ ربوبیت ہے ملیک الناس مالک ہے تو اس میں توحیدِ اسماء و صفات ہے اور الہ الناس الوحیت سے ہے الہ اس میں توحیدِ الوحیت ہے تو گویا کہ سورہ الناس کی ان تین آیتوں میں بھی توحیدِ ربوبیت توحیدِ الوحیت اور توحیدِ اسماء و صفات کو اللہ نے بیان کر دیا ہے اور سورہ مریم آیت نمبر سکسٹی فائب میں اللہ تعالی نے توحید کی تینوں قسموں کو ایک جگہ پر بیان کیا ایک ہی آیت میں رب السماواتِ والأرض وما بینہما فاعبد ہو واسطبر لعبادتی حل تعلم لہو سمیع کہ آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے وہی اللہ ہے اسی کی بندگی کرو تو رب کا ذکر کیا گویا کہ اس میں توحیدِ رویت ہے اسی کی بندگی کرو فاعبد ہو اس میں توحیدِ الوحیت ہے حل تعلم لہو سمیع اس میں توحیدِ اسمہ وصفات ہے کہ کیا تیرے علم میں اس کا کوئی ہمنام اور ہمپلہ پایا جاتا ہے نہیں ہے تو گویا کہ اس میں توحیدِ اسمہ وصفات ہے برکیف سورہ الفاتحہ میں توحیدِ ربوبیت علوہیت اور اسمہ وصفات ہے سورہ الناس میں یعنی سب سے پہلی سورہ اور سب سے آخری سورہ میں توحیدِ ربوبیت توحیدِ علوہیت اور توحیدِ اسمہ وصفات ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے سوال نمبر گیارہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں اللہ فرماتا ہے سورہ انیسا آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر و یشک بھی و یغفر و ما دون ذالک لمن یشا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا اس کے سوا جسے چاہے اللہ بخش دیتا ہے گویا کے یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک انسان ہر گناہ کے ساتھ اللہ سے ملے اللہ چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کے ساتھ ملتا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا بلکہ مشرک اگر شرک پر مر جاتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے او جہنم میں رہے گا اللہ نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام ٹھارایا ہے بلکہ اس کے سارے عامال بھی اکارت جاتے ہیں زندگی بھر نیکیاں کی تھی اگر ایک مرتبہ شرک کیا اور اسی پر اس کی موت ہوئی سارے عامال اکارت جائیں گے اللہ تعالی نے سورہ الانعام 88 سے پہلے بہت سارے نبیوں کا ذکر گیا ہے ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے پھر آیت نمبر 88 میں کیا فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بری بری جو انبیاء گزرے ہیں اگر ان انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا سپوز ڈیڑ تو ان کے بھی عامال اکارت جاتے بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو دھمکے دی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنْ عَمَلُكْ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے بھی عامال اکارت جائیں گے اس لیے شرک بہت ہی خطرناک چید ہے اس کی معافی نہیں لہذا شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اپنے گھر میں سمجھانا چاہیے اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے شرک کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھاہرانا دراصل شرک کہلاتا ہے اور شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں شرک اکبر بڑا شرک اور شرک اصغر چھوٹا شرک شرک اکبر کیا ہے مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرے کوئی دعا بھی عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور دبا کرے اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھائے اللہ کے علاوہ کسی سے امید مادھے تو یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہوں گی جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دینے والی ہیں شرک اکبر اگر ہے تو واقعی ایک انسان اس کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے اسلام سے پھر جاتا ہے اور شرک اصغر کیا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے شرک کہا ہے اس کی وعید بیان کی ہے لیکن یہ شرک اکبر میں شامل نہیں کہ ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں باپ کی قسم بیٹے کی قسم کتی پیر فقیر کی قسم جان کی قسم بیوی کی قسم یہ ساری قسمیں حرام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر اور شرک جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا اسی طرح سے تعوید گنڈے لٹکانا نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے کوئی چیز لٹکائی جائے یا پہنی جائے بہت سارے لوگ ہاتھ میں چھلہ بانتے ہیں دھاگے بانتے ہیں مسلم احمد کے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اس نے ہاتھ میں چھلہ پہن رکھا تا پہنچا کس لیے پہن رکھے ہو اس نے کہا کہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے آپ نے کہا انزعہ فینہا لا تزیدوکا اسے نکال پھینکو اس کی وجہ سے تیری بیماری اور زیادہ ہوگی اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے شرکی اصغر کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا ماشاءاللہ وشید جو اللہ چاہے اور آپ چاہے آپ نے فرمایا اجحلتن اللہ اندن کیا تُو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا قل ماشاءاللہ وحدہ کہو صرف اللہ چاہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے تاجدار ہیں اس کے باوجود بھی یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کہے کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں ہاں اگر کوئی کہنا ہی چاہتا ہے تو کیا کہے گا اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں کیوں اس لیے کہ پھر کہنے سے دوری لادیم آتی ہے اور اور کہنے سے شراکت لادیم آتی ہے ریاکاری بھی چھوٹے شرک کی مطال ہے اگر کسی عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے تو یہ دکھلاوہ بھی دراصل چھوٹا شرک ہے اور شرک اسغر جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے نہیں نکلتا جبکہ شرک اکبر دراصل ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے بسیار تر حانتی ہے بسیار تر حانتی ہے آپ سے کبیر شряд سے